اسلام علیکم فرینڈز آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک جو سی ایس ایس پی ایم ایس کرانٹ افیر کے پوائنٹ آف یو سے اور ایسے رائٹنگ کے پوائنٹ آف یو سے بہت ہی اہم ٹاپک ہے اسلامو فوبیا کنٹیمپوری ویلڈ میں اور جتنے بھی دوست کامپیٹر ایسامنیشن کی تیاری کر رہے ہیں انٹرویو کے پوائنٹ آف یو سے بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور حالات حاضرہ سے بہت ریلیونٹ ہے موجودہ دور کے حساب سے بہت پڑا ایشو ہے جتنا ہم اس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اہم ٹاپک ہے اس ٹاپک کی اہمیت کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ مہینے پہلے پرائمیسٹر عمران خان نے جو یون جنرل اسمبلی کو ڈریس کیا تھا اس میں جو انہوں نے تین چار پرابلمز کا ذکر کیا تھا اس میں ایک پرابلم اسلامو فوبیا بھی تھا یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور ایگزامنیشن کے پوائنٹ آف یو سے بہت زیادہ اہم ہے تو آئیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں جیسا کہ میں پہلے بتاتا ہوں کہ یہ لیکچرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ریسرچ کے بعد آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں ریسرچ اس طرح کی جاتی ہے کہ جو کنٹینٹ ہے وہ تو آپ کو ویسے بھی اویلیبل ہے لیکن ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ صرف ریلیونٹ کنٹینٹ کو ہی آپ کے سامنے لے آتے ہیں کیونکہ فراد آف انفارمیشن ہے انفارمیشن کا دور ہے اور بہت زیادہ انفارمیشن آپ کو نیٹ پہ مل جاتی ہے تو اگر آپ اس پہ آہ انفارمیشن میں بسیں گے تو آپ ایک ٹاپک کو تیار کرنے میں ہو سکتا ہے تین مہینے لگا دیں اور پھر بھی وہ ٹاپک تیار نہ ہو تو اگزامنیشن کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے اور ایک ٹاپک کو کی سٹرچر کو دیکھتے ہوئے اس میں جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس میں آپ کو مزید ادھا ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی آن نیسیسری کنٹینٹ کو اس میں فیلٹر آؤٹ کر دیتے ہیں اور ایک ریلیونٹ کنسائز کمپریہنسیو کنٹینٹ آپ کے سامنے آتا ہے انفارمیشن جو بھی ہے وہ سی ایس ایس پی ایم ایس یا جو انڈیان سیول سرویسز کے اگزام ہوتے ہیں ان کی ریلیونٹ کے مطابق انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں کہ اس میں کی فیکٹس اور کی آرگومنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں اور ابجیکٹیو اور ایک قسم کا انڈیپینٹ انیلیسز رکھا جاتا ہے تو اسلامو فوبیا کی ڈیفینیشن کیا ہے جو اس کی سیمپلیسٹ ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ فیر آف اسلام اینڈی مسلم آر ہیٹرڈ اگینسٹ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ان کے خلاف ایک قسم کا تاثب اور ان کا خوف ان کے خلاف نفرت اس وجہ سے کہ یہ ایک پلٹیکل فورس پن کے دنیا پہ غالب آ جائیں گے اور جیسے ان کا غلبہ ہوگا یہ ویسٹ اور ویسٹرن ویلیوز کے اگینسٹ ہیں اور یہ دشتگردی میں انوالو ہیں یہ پرسیپشن ہے جس کی بنیاد پہ ایک ایسی چیز سامنے آتی ہے جس کو ہم اسلاموفوبیا کہتے ہیں یہ ڈیفینیشن جو ہے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ڈیفینیشن جو ہیں وہ پیٹ ڈیفینیشن نہیں ہوتی کسی بھی ایک سوشل ٹرم کو بیان کرنے کے لیے کوئی ایک ڈیفینیشن جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ انیلیسیس کی بات ہوتی ہے اس میں مختلف آثر مختلف قسم کی ڈیفینیشن دیتے رہتے ہیں تو ڈیفینیشن is the subject of debate ہر آثر نے ہر ڈکشنری نے مختلف ٹرمز کو مختلف انداز میں پیش کیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی دوسروں کا جو ہے کنسینسس بیلڈ نہیں ہوتا اس کی جو الائیل ٹرمز ہیں اسلاموفوبیا کے ساتھ ملتی یلتی ٹرمز یود ہوتی رہی اکیڈیمک ڈسکورسز میں ان میں انٹی مسلم ازم ہے انٹی مسلم پریجوڈس ہے انٹی مسلم بائیگٹری ہے انٹی اسلام ازم ہے مسلموفوبیا ہے انٹی مسلم ریشزم اور بھی بہت سارے وارڈز ہیں جو کہ اسلاموفوبیا کی ریپلیسمنٹ میں استعمال ہوتے ہیں یا یہ اس سے ملتے یلتے میننگز جو ہے ہو دیتے ہیں اکسوڈ ڈکشنری جو ہے اس کو ایسے ایکسپلین کرتی ہے ڈیفائن کرتی ہے کہ it is intense dislike car fear of islam especially as a political force which is reflected in the hostility and prejudice towards the muslims تو یہ ہے اکسوڈ ڈکشنری کی ڈیفینیشن ویسے آپ سمجھ گئے ہوں گے اسلاموفوبیا فوبیا سے مراد ہوتا ہے خوف اور ہم اس کو سمپلیسٹ ورڈ میں کہتے ہیں کہ اسلامک سیولیزیشن یا جو اسلام کا جو خوف ہے among the non muslims وہ اس کو اسلاموفوبیا ہم کہتے ہیں ایک ماتیاس گارڈل جو کہ swedish uh historian ہے and he is a color of comparative religion defined islamophobia as socially reproduced prejudices and aversions to islam and the muslims as well as acts that attack exclude and discriminate against muslims whenever انہیور آپ جب نے آپ نے جب بھی کسی term کے اوپر کوئی ایسے لکھنا ہے یا اس topic کے بارے میں question attempt کرنا ہے تو آپ کو اس کی دو تین definition جو ہیں وہ different authors کی جنا پڑتی ہیں اور عام طور پر examination کی جو intelligent ہے وہ intelligence ہے تو different ہوتی ہے sense میں کہ آپ کو کسی حد تک وہی definition انہی words میں reproduce کرنا ہوتی ہے just to show the examiner کہ آپ نے ایک topic کو مختلف طریقوں سے تیار کیا ہے اور اس ہر چی ہے پھر ایک definition ہے جو کہ European commission against racism and intolerance یعنی ECRI نے دی ہے which says that fear of our prejudiced viewpoint toward islam muslims and matters pertaining to them which either tracks the shape of discrimination on daily basis are more violent forms it's a violation of human rights and threat to social cohesion یعنی یہ جو commission ہے یہ define کرتا ہے islamophobia کو آپ نے you can see the slides لیکن یہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ islamophobia itself جو trend western societies میں یا لوگوں میں ہے یہ itself یہ یہ سوچنا یا اسلام کے بارے میں یہ تاثب رکھنا it is violation of human rights and it is threat to social cohesion یہ بہت significant ہے پھر جب islamophobia کی بات آتی ہے تو اس میں ایک trust کا ذکر آتا ہے جس کو رنی میر trust بولتے ہیں یہ انیس سو چھانوے میں اس نے ایک ڈیفیشن دی تھی نینٹی نینٹی سیمن میں یہ trust established کیا گیا نینٹی سکس میں دی رنی میر trust established the commission on british muslims and islamophobia cbmi chaired by gordon conway the vice chancellor of the university of physics the report of which was published in november 1997 which defined islamophobia as under یعنی اس trust نے commission قائم کیا جس نے اس کو پر ایک report دی تھی نینٹی سیمن میں commission established ہوا نینٹی سکس میں نینٹی سیمنٹی 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 میں اس نے report دی جس میں islamophobia کو define کیا گیا کہ an outlook or world view involving an unfounded dread and dislike of muslims which results in practices of exclusion and discrimination اس کے بعد ہم اس کی اس term کی بات کرتے ہیں یہ تو ہم نے بات کلی definition کی اب اس کی بہت ساری definition available ہیں لیکن examination میں چونکہ آپ پاس time تھوڑا ہوتا ہے تو آپ نے تین سے چار جو مشہور definition ہیں وہی produce کرنی ہے اور اگر آپ یہ دو تین definition لکھ دیتے ہیں تو they are more than enough اس کے بعد آتے ہیں ہم etymology کہ یہ word کیسے academic discourses میں آیا اور کیسے زبان زدہ عام ہوا تو سب سے پہلے یہ جو term ہے جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ islam اور phobia دو words اور phobia ایک گریگ suffix ہے جس کا مطلب ہوتا ہے aversion or fear خوف کو explain کرتا ہے یہ ایک alan ان کوئلین ایک scholar تھے جن کا پی ایش ڈی تھیسس تھا وہ publish ہوا 1910 میں اور اس نے اس term کو first time use کیا to describe the prejudice against the muslims that is wide that is wide surprised among the western society یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ islamophobia کوئی نئی نہیں ہے یہ history میں موجود رہی ہے اس term کو 1910 میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 19 یعنی ارلی نائن ڈوانٹیئرس سنچریز میں کوئن کیا گیا اور this term entered into common usage with the publication of the running made trust report in 1997 جو کہ ہم نے commission کا ذکر کیا جس commission جو cbmi تھا اس نے اپنی رپورٹ شائع کی اور اس میں اس کا جو ہے ذکر ہوا اور پھر یہ common usage میں آ گئی یہ اس سے پہلے یہ term جو ہے ایک آخر تھے ان کا ایک article تھا اس میں ۹۹۶ میں یہ آئی اور پھر اس کے علاوہ یہ مسلم ورل میں بھی یہ term use ہوتی رہی in the farm in Arabic خاص میں Arabic ورل میں عربیق ورلڈ میں اس کا نام تھا روحاب الاسلام یعنی اسلام کا خوف عربیق ورلڈ روحاب الاسلام مسلم ورلڈ میں یہ روحاب الاسلام یعنی عربی کا ایک ورلڈ اس نام سے یہ نینٹی نینٹیز میں یہ اپیر ہوئی مسلم ورلڈ میں پھر دو ہزار چار میں اس وقت کے یو این کے سیکرٹری جنرل کوفی آنان نے ایک کنفرنس جس کا ٹائٹل تھا کنفرنٹنگ اسلاموفوبیا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسلاموفوبیا ہے تو بی کوئن ان آرڈر تو ٹیک اکاونٹ آف انکریزنگلی ویڈ سپریٹ بائیگرٹری تو یہ ایک بہت پڑی ریکنشن تھی اتنے ہائی پروفائل انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ کی طرف سے یہ ورڈ کہنا کہ اسلاموفوبیا اتنا زیادہ یہ جو فینومنہ ہے اتنا زیادہ پھیلا ہے کہ اس کے لیے ایک نئی ٹرم ہمیں اسٹیبلش کرنا پڑی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کا ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں کس طرح یہ ظہر ہوتا ہے سوسائیٹیز میں یعنی ایک ٹرم ہے ایک پرسپشن ہے مائنڈ میں فیر ہے خوف ہے نفرت ہے انگریٹی ہے وہ کیسے ظہر ہوگی اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے وہ ریفلیکٹ کیسے ہوتی ہے اس کا جو عملی مظہرہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈسکریمنیشن کے شکل میں نفرت خوف ایکسکلیوڈ کرنا مسلمز کو ایکسکلیوڈ کر دیں ان کو آوائیڈ کریں ان کے ساتھ کوئی بائی کارڈ کر دیں اس کی جو ایکسٹریم فارمز ہیں اس میں پھر وائلنس ڈروریزم اور کلنگز آ جاتی ہیں بہت سارے بلاسٹ بہت سارے واقعات ہوئے جن کا ہم ابھی ذکر کریں گے جو کہ اسلاموفوبیا کی پیداوار ہیں یہ انویسٹیگیشن سے بعد میں ثابت ہوا کہ ان واقعات کے پیچھے اسلاموفوبک سینٹیمنٹس تھے تو یہ ہے اسلاموفوبیا کی وہ ریفلیکشنز جو کہ منیفیسٹیشنز بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ سامنے آتی ہیں اب ہم ایک دیکھتے ہیں کہ کون کون سی مس پرسپشنز ہیں جو کہ اسلام کے بارے میں کون کون سی مس پرسپشنز ہیں جو کہ اسلاموفوبیا کی بنیاد رکھتی ہیں اسلاموفوبیا کی فاؤنڈیشن کیا حصہ ہے تو اون پر جو ٹرم آپ کو نظر نہیں آرہا پہلی لائن اس کا وہاں پہ لکھا ہوا ہے مس پرسپشنز آباؤٹ اسلام اسلاموفوبیا کی پیچھے کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ مس پرسپشنز ہیں ایک سنگل بلاک ہے چینج نہیں ہوتا اور اسلام کی جو ویلیوز ہیں دیگر کلچر سے کامن نہیں ہیں اور یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام نہ تو کسی سے انفلینس ہوتا ہے اور نہ کسی کے اوپر کو انفلینس کلچر کے اوپر ڈالتا ہے پھر ایک کنسپٹ مس پرسپشن اسلام کے بارے میں ویسٹر میڈیا نے یہ بھی پھیلائی کہ اسلام باربیرک ایریشنل اور پریمیٹیو ریلیجن ہے وائلنٹ ہے اگریسیو ہے تھریٹننگ ہے سپورٹیو ٹررزم ہے یہ بھی ویسٹر میڈیا کی مس پرسپشن جو کہ ان نے سپریٹ کی اسلام کے بارے میں جو ایک جس کا آپ سمجھ لیں کہ ویسٹر میڈیا سے انفلینس ہو کے جو ایک کامن طریقے سے سوچتے ہیں وہ اسلام کو ایسے دیکھتے ہیں اسلام کی اسلام جو ہے ایک ایسی پولٹی کا ایڈالوجی ہے جو صرف پولٹی کا ایڈوانٹج کے لیے یوز کیا جاتا ہے اندھی فارم آف جہاد اور اس طرح کی اس کے یہ انٹلیکچول ڈیویٹ ہے اور اسی چیز کے اوپر اسلاموفوبیا کی بنیاد ان بیوز کے اوپر ہے جو کہ میس پرسپشن کے اوپر بیعث کرتے ہیں اور یہ بات رنی میڈرس رپورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کی پھر ہم بات کرتے ہیں ایڈالن جونسن کچھ سکالرز نے اس کو ایک فارم آف ریشیزم بھی کہا ہے کہ بریٹش پولٹیشن تھے ایڈالن جونسن جس نے کہا تھا کہ اسلاموفوبیا can be nothing more than جنوفوبیا ریشیزم wrapped in religious terms پھر سوشیالوجیس جیسے یاسمین حسین پول بغالے ہیں جو نے کہا کہ ریشیزم and اسلاموفوبیا are analytically distinct but empirically interrelated اب ہم مختلف ممالک میں اسلاموفوبیا کی جو لہر آئی بہت سارے واقعات دنیا کے مختلف ممالک میں ہوئے ان ممالک میں سے کچھ ممالک کو ہم نے اس میں رکھا ہے اور ہر ملک میں بہت سارے واقعات ہوئے دنیا کے تمام ممالک میں especially western world میں بہت سارے واقعات ہوئے جن کو اسلاموفوبیا کہا جا سکتا ہے اور ان واقعات میں سے ہم نے کچھ select کیے ہیں آپ کی بالو مات کے لیے اگاست سعاد ورسولہ میں البانیہ میں یہ ہوا کہ ایک مسلمان عورت جو کہ ہجاب پہنے ہوئے تھی یا head scotch پہنے ہوئے تھی اس کو بس میں مارا گیا اس کو پیٹا گیا اور اس کو دوسری عورت نے terrorist کہا یہ ایک indication بھی ہے ایک قسم کی example بھی ہے کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے عورتوں کے ساتھ جو ہجاب پہنے ہوئے تھیں head scotch پہنے ہوئے تھیں ان کی جو اٹائر تھا ان کے لباس سے ان کا مسلمان ہونا پتا چلتا تھا تو ان کے بارے میں ان کو آوازیں کسنا ان کو ان کا زبردستی ان کے اوپر ان کو terrorist کہنا ان کو کہنا کہ آپ اپنے وطن چلے جائیں آپ یہاں کیوں ہیں اس طرح کی discrimination کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں یہ البانیہ میں ہوا اسٹریلیا میں بہت سارے واقعات ہوئے ان میں سے ہم کچھ واقعات کا ذکر کریں گی اپریل 2015 میں انٹی اسلام ریلیز ہیلڈ ہوئیں اور reclaim Australia جو کہ ایک nationalist group ہے which primarily opposes Islam in Australia and is considered اسلاموفوبک اور جو speakers تھے اس فورم پہ reclaim Australia کے اوپر انہوں نے extremist views جو ہیں وہ اپنے ایکسپریس کیے یہ اسلاموفوبک تھا پھر نومبر بیس 2019 میں ایک pregnant مسلم مومن کو جو کہ ہجاب پہنے ہوئے تھی اس کو ایک آدمی نے تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کو پنچ مارے اور اس کو کہا کہ اور پھر انٹی اسلامی ہیٹس پیچ بھی وہاں پہ کی اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلاموفوبک ہوتے ہیں اور یہ اکثر غیر اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ ہوئے ہیں جہاں پہ مسلم مناروٹی میں ہیں جولائی دو دو مردوں نے ایک مسلم گرل کو جو کہ ہیڈ سکرف پہنے جن کو تشدد کا نشانہ بنایا یہ بلجیہ میں ہوا اور ایک بہت بڑے لیول کی ہم بات کرتے ہیں بوسنیا ہرزگوینیا میں نینٹی نینٹیز میں جنوسائیڈ ہوا کوسو ووار میں اور میس مرڈرز ہوئے مسلم انوشن مسلمز کے یہ اسلاموفوبیا تھا یہ کہتا ہے کہ بیس ہزار لوگ تقریبا مارے گئے جن میں سے بارہ ہزار بچے تھے ان کو شہید کیا گیا اور پچاس ہزار عورتوں کا ریپ ہوا اور تقریبا دو اشاریہ دو ملین جو ہیں انہیں اپنے گھر بار چھوڑ دیئے بہت ساری مسجدیں جو ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا جو کہ مسلمانوں کی مقدس عبادت گائیں تھی ان کے لیے سیکرٹ پلیسز ہیں ان کو ڈیمیج کیا گیا یہ اسلامو فوبیا ہے کینیڈا میں بہت ساری شکلوں میں یہ ظہر ہوا جنوری انتیس دوار سترہ میں میس سیوٹنگ ہوتی ہے اسلامی کلچرل سنٹر آف کیوبک سیٹی جہاں پہ ایک ستائیس سالہ ٹیلرس نے جو لوگ عبادت کر رہے تھے وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے ان کے اوپر فیر کھول دیا جن میں سے چھے بندے موقع پہ شہید ہو گئے اور پانچ جو ہیں وہ سیسلی انجر ہوئے پرائیب منسٹر جسٹنٹ روڈو نے اس کو ایک دشتگردانہ واقعہ قرار دیا یہاں پہ ایک بات میں کروں گا کہ جو پی ایم آف کینیڈا ہے جسٹنٹ روڈو ان کی ایک بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایسے تمام واقعات کو ہمیشہ کنڈیم کیا کوئی ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا ان لائک فرنچ پریزیڈنٹ جو کہ اس طرح کی واقعات فرانس میں بھی اس طرح کی واقعات ہوئے لیکن پرابلم یہ ہے کہ فرانس میں فرنچ کورنمنٹ نے ایسے واقعات کو پروٹیکٹ کیا یا جسٹیفائی کرنے کوشش کی یہاں پہ کنیڈا میں ہمیں یہ ایک فرق نظر آتا ہے کہ ان کی جو سٹیٹ لیول پہ ایسے واقعات کی مضمت بھی کی گئی پھر جون چھے دوازار اکیس میں ریسنٹلی بھی ٹونٹی ایئر اولڈ مین ڈرو اس ٹرک انٹو مسلم پاکستانی کینڈین سیملی اٹ ان انٹرسیکشن لنڈن اونٹاریو کلن فور پرسن آف سیم فیملی اور فیخت سیریسلی باونڈڈ پولیس کی نسٹی کیا کہ انسیڈنٹ بھی سامو فامبک تھا ایک ہی فیملی کے چار افراد کو شہید کیا گیا اور یہ کیا بیس سالہ ایک لڑکے نے اس نے اپنا ٹرک کو اس فیملی پہ چڑھا دیا یہ آج سے کوئی تقریبا چھ مہینے پہلے کی بات کہہ سکتے ہیں ساڑھے چھ مہینے پھر اس کی جو ایک چار ملک ہے وہاں پہ فروری سناسی میں ہنڈرڈ اور تھاؤزن آف مسلم کل دن انٹی مسلم رائٹس تبت تبت میں مارچ 2008 میں مسلم were اسلام اسلام فوبک ڈین مارک میں اب یہاں پہ ایک بات میں کرتا ہوں اب یہاں پہ ایک پبلک لیول پہ کیسی چیز ہونے جا رہی ہے جس نے بہت زیادہ ریسنٹ ویو اسلام فوبیا جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب ایک دانش نیوز پیپر جائل آنس پوسٹن آہ کانٹروورشیل آہ کیری کیچرز کارٹون شایع کرتا ہے جو کہ مسلمانوں کی آہ آخری آہ نبی آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم کے جو کیری کیچرز ہیں وہ بنا جاتے ہیں اس کے بعد مسلم دنیا میں ایک ویلنس کی ویو آتی ہے پروٹیس شروع ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں میں جو ان کی مذہبی شخصیات ہیں ان کے کیری کیچر بنانا بلاس سیمس ہے اس وہ آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ ان کے تقدس کے اگینسٹ ہے کہ آپ ان کو پورٹ ریک کریں ان کی تصویر بنائیں یا کیونکہ یہ تصویر شخصیات کی ایک ریفلیکشن نہیں ہو سکتی تو کیری کے خلاف بہت زیادہ جو مظہرے ہوئے فروری دوزار چھے میں جنوری فروری دوزار چھوے تقریبا دو سو پچاس علاقتیں ہوئیں اور یونیٹیڈ نیشن ایکسپرٹ نے یہ کہا کہ ایسے کیسے کو کلیش سویلیزشن نہ کہا جائے بلکہ یہ ایک ڈیبیٹ ہے جس میں ہمیں دو رائٹس دو رائٹس فریڈم آف ایکسپریشن اور ریسپیکٹ فار ایچ ریلیجن کو بیانس کرنی کی ضرورت ہے اب یہ ہے کہ یہ جو دانش نیوز پیپرز ہیں اس کے بعد جو ہم چارلی ہیبڈو کی بات کریں گے جو کہ فرنچ مگزین ہے جس نے ایسے کری ایک ریسپیکٹ ہے وہ اس مذہب کے ماننے والوں کا رائٹ بھی تو ہے کہ ان کے مذہب کی توہین نہ کی جائے تو یہ جو دو رائٹس ہیں یہ آپس میں ان کو بیلنس کیسے کرنا ہے کیا اگر ہم فریڈم ایسپریشن کی بات کرتے ہیں تو اس سے دوسرا حق جو ہے وہ جو مجروح آئی دوسرا دس میں فرانس نے ہجاب پہ بندی لگا دی سپیشلی جو عورتیں فیس کورنگ کرتی ہیں اور بہت سارے واقعات ہوئے جنہیں عورتیں جو ہجاب پہنے ہوئے تھی ان کو ان کے اوپر اس ہوا اس میں بہرحال جو ان کی کاسمیٹکس انڈسٹری ہے ان کا بھی پر ہے جو کہ دوبارہ وہی کارٹون دوبارہ شایع کرتا ہے جائل اینڈس بوسٹن والے اور اس کے بعد پھر مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں دوہزار گیارہ میں پھر ایک کارٹون شایع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس جو اسلاموفوبیا ہے جو کہ آپ جرنلسٹک اسلاموفوبیا کہہ دیں اس کے جاتے ہیں اور پھر اس آفیس پہ میگزین کے آفیس پہ فائر بام پھیکے جاتے ہیں اور اس کی ویب سائٹ بھی ہے کی جاتی ہے پھر دوہزار بارہ میں چارلی ہیبڈو پھر میکزین ہے دوبارہ وہی سٹیریکل کارٹون شایع کرتا ہے اور اس کے بعد اتنا غم و غصہ مسلم دنیا میں پھیلتا ہے کہ فرنچ گورنمنٹ کو اپنی ambassies consulates اور international schools بیس مسلم ممالک میں بند کرنا پڑ جاتے ہیں سات جنوری دوہزار پندرہ کو چارلی ہیبڈو کی شوٹنگ کا واقعات ہوتے ہیں کہ دو فرنچ مسلم جو ہیں وہ ویپن سلیس ہو کے آفیس نیوز 2015 چارلی ہیبڈو شوٹنگ کہا جاتا ہے جنوری سات میں ہوتا ہے یہ بھی ایک ریاکشن ہے چارلی ہیبڈو کی اس کانٹرو ورشیل جو پبلش کرتے ہیں کارٹون پھر ستمبر دوزار پیس میں دوبارہ یہ لی پبلکیشن کرتے ہیں اس کے بعد پھر دو بندوں کو اوپر حملہ ہوتا ہے وہاں پہ ان کے آفیس کے نزدیک ان کے پرانے ہیڈ کارٹر کے آفیس کے نزدیک جہاں پہ ان کو چھوڑیاں اور چاکو مارے جاتے ہیں اکتوبر سولہ دوزار بیس میں سمیل پارٹی ایک فرنچ سکنڈری سکول ٹیچر ہوتے ہیں جو اپنی کلاس میں یہ چارلی ہیڈو کارٹون دکھاتے ہیں ان کو پھر بعد قتل کر دیا جاتا ہے ان کو پیرس میں قتل کر دی جاتا ہے تو یہ اسلام افو بک جو ایوینٹس ہیں یہ رنما ہوتے ہیں اور ان کا ریاکشن بھی کس نگری طور پر سامنے آتا ہے اکتوبر اکتیس دور بیس میں دو مسلمان عورتیں جو ہیں ان کو پیرس میں سٹیپ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل پانچ دنوں کے فرق سے یہ واقعات ہوتے ہیں اکتوبر سولان کو یہ واقعہ ہوتا ہے اکتوبر اکتیس کو جوسرا واقعہ ہوتا دو دور بیس میں اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید جو سیمیل پارٹی کا مورڈر تھا اس کا ریاکشن کے سامنے آتا ہے تو اسلاموفوبیا جو ہے وہ کئی عام ایک ایڈیولوجیکل ایک مائنسٹ کی بات نہیں ہے اب یہ اس کی جو منیفیسٹیشن ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سویر حنا شروع ہو گئی ہے بات جو ہے وہ سویر ہوتی جا رہی ہے ان با کیال سے ظہر ہوتا ہے کہ یہ صرف مائنسٹ کی بات نہیں ہے اس کی عملی جو منیفیسٹیشن ہیں بہت دا وائل انڈ ہیں جو کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کیسے یہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ انڈیا میں کس طرح ہے انڈیا میں یہ بہت کام من ہے اور اس کی روٹس ہسٹری میں ہیں سافت سیرے مسلمان اور ہندو بہت صدیوں سے کٹھے رہے تھے پھر جو تقسیم ہند ہوتی اور کمینل رائٹس کی ہسٹری وہ بہت پرانی ہے انڈیا میں بلسگیر پاک ہند جب پارٹیشن ہوتی ہے تو پارٹیشن کے موقع پہ بھی کمینل رائٹس ہوتے ہیں اور انڈیا میں ہمیں اسلاموفو بیا نظر آتا ہے پھر دو در دو میں گجرات کا وائلنس جو بہت مشہور واقعہ ہے جس میں ایون سٹیٹ تک انوال تھی اور یہ افیشل فیلر کے مطابق تقریباً مور دن وان تھاؤنڈ لوگ شہید ہوئے مسلمان اور بہت سارے جو ہیں وہ مسنگ پرسن تھے اراؤنڈ ڈائی ہزار لوگ زخمی ہوئے اور مجورٹی میں سے مسلم تھی یہ تو افیشل فیگرز ہیں لیکن اصل شدہ بہت زیادہ ہائی ہو سکتی ہے جو مسلمان اس وائلنس بہت کم تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں سبتمبر آٹھ دو ہزار چھ میں بم بلاسٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک قبرستان میں ہوتے ہیں میلہ گاؤن ٹاؤن ہے ناشک ڈسٹرک کا انڈیا سٹیٹ آف مہارائشترا شب برات کے بوکے پہ اور یہاں پہ مسلم جو ہوتے ہیں انڈیا مزفر نگر ڈسٹرک جو کہ اتر پردیش کا ڈسٹرک ہے جس میں ساٹھ سے زیادہ لوگ شہید ہوتے ہیں اور اراؤنڈ گیارہ آراؤنڈ ون ہنڈرڈ لوگ زخمی ہوتے ہیں پھر یہ ایک نئی ویو آتی ہے دوزر بیس میں فروری 23 سے آخری آخری ویک جو ہے فروری 2020 میں ڈلی میں آنٹی مسلم رائٹ سٹارٹ ہوتے ہیں جو کہ ہندو موپس کے ذریعے ہوتے ہیں اور اس میں مور دن فیفٹی لوگ شہید ہوتے ہیں آہ ہندو نیشنل بھارتی جنت پورٹی بی جی پی جس نے پولیس کو ایک ایسا روڈ پورٹیسٹ کر رہی تھی کہ ایکٹ کی جو آمینڈمنٹ ہے وہ مسلمانوں کو اور اسپیشلی بنروٹی اس کے اگنیس چاہتی ہے تو ان سٹیٹمنٹ سے جب اس نے کہا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے یا اس نے پبلک کو بھڑکایا تو وہاں سے یہ رائٹ سٹارٹ ہو گئے تو انڈیا کے اندر اسلاموفوبیا اس لحاظ سے پہ جاتا ہے اور انڈیا کی سب سے بڑی ایزمپل یہ ہے کہ کشمیر میں جو انڈیا کی ہیمور رائٹس وائلیشن ہیں جو پاکستان کا موقف ہے کہ انڈیا کشمیر میں ہیمور رائٹس وائلیشن کر رہا ہے انڈیا اسلاموفوبیا جو کہ ورلڈ کا ہے جو کہ دنیا میں اسلاموفوبک دنیا کو یقین دلایا جائے کہ واقعی اسلاموفوبیا ہے اور دنیا کو یقین دلایا جائے اور دنیا کی پالیسی کو اور دنیا کی اپنے حق میں کیا جائے کشمیر میں پاکستان کے موقف کو کمزور کیا جائے یہ ان کا ایک ویو پوائنٹ کہ اس کو اسلاموفوبیا کو کشمیر کے کنٹیکس میں وہ اس طریقے سے اپنی فارن پالیسی آپشن میں یوز کرتے ہیں نیوزی لینڈ میں یہ ریسنٹ دو سال پہلے دائی سال پہلے کا واقعہ ہے مارچ پندرہ دوزار انیس میں کرس چرچ ماسک میں یہ شوٹنگ ہوئیں اکدیشت گرد نے دو حملے کیے ال نور ماسک اور لین ویڈ اسلام سنٹر میں جہاں پہ فیفٹی ون لوگوں کو شہید کیا مسلم کو اور تقریباً پچاس ہزائر لوگوں کو اس نے زخمی کیا اس دشرت گرد نے اپنی تمام شوٹنگ کو لائی سٹریمنگ کے اوپر چلایا اس کے اپنی جو کیمرہ تھے وہ بھی تھے کیمرہ اس کے اندر ان کو ویڈیوز بنائی اور شوٹنگ ساری جو لائی سٹریم ہوئی اور اس میں اس نے اپنی جو ریفل کے اوپر بہت سارے اس کے ایسے نشانات تھے جو کہ زہر کرتے تھے اسی سیمبل جو کہ اسلاموفوبک تھی اور اس میں ایک رکر تھا ایک نام تھا جس کو اس نے اپنا ایک انسپیریشن کوٹ کیا اب یہ کون ہیں بریوک جن کا دکھر کر رہے ہیں وہ آپ کو یہاں سے کریر ہوتا ہے ناروی میں دو ہزار گیارہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے جولائی بائیس دو دو دار گیارہ میں بریوک جو ہیں یہ اسلامی اسلاموفوبک تیروریس تھے دو حملے کی دو کنڈیکٹیو ٹیروریس 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 پرسن 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 پہلا حملہ یہ کرتا ہے اسلامی اکار میں دھماکہ ہوتا ہے اور یہ جو اسلام پیامنسٹر آفیس کے قریب یہ دھماکہ ہوتا ہے دوسرے انسیڈنٹ میں یہ جزیرے پہ جاتا ہے جو قریب جزیرہ ہے اس لوگ کے قریب جزیرہ ہے وہاں پہ ایک سمر کیمپ کے اوپر رولنگ پارٹی کا کوئی سمر کیمپ ہو رہا ہوتا ہے ان کے کسی یوت جو ان کے ٹی نیجرز ہیں وہاں پہ وہاں پہ یہ جا کے پولیس یونیفار میں جاتا ہے اور وہاں جا کے یہ ایک فری شروع اور اس نے یہ اٹیک سے پہلے اندازہ لگائیں کہ سیمنٹی سیمنٹی سیمنٹ پرسنٹ کو یہ وہاں پہ ان دو اٹیک میں مارتا ہے یہ ان واقعات سے کچھ گھنٹے پہلے اپنی یہ کمپینڈیم جس کا نام یہ رکھتا ہے ایورپیون ڈیلیریشن آف انڈیپینڈنس یہ جس کا کنٹنٹ جو ہے وہ اسلام افوبک ہوتا ہے یہ بات یہاں پہ ذہن میں رہے کہ جو لوگ اس میں مرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ سارے مسلمان ہوں زیادہ وہ وہاں کے ہی لوگ ہوتے ہیں اور نام مسلم ہیں لیکن جو اس نے موٹیویشن بتائی ہے اس کتاب میں اس اس کتابچے میں جس کو وہ یوز کرتا ہے وہ ساری اسلام افوبک تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ کتاب جو ہے وہ پذیرہ حصل کرے وہ مقبول ہو اور لوگ اس کو پڑھیں یہ کوئی ایک ہزار سے زائد صفحات مجتمل ایک کمپینڈیم ہے جس نے وہ اسلام کو شو کرتا ہے اور اسپیشلی جو ناروی میں مسلم امیگرینٹس ہیں ان کی کنڈمیشن اور اس طرح کی اس میں کنٹینٹ یہ لکھتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ کازز کیا ہے یہاں پہ ہم سوڑا جلدی اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں سب سے پہلا کاز ویسٹرن میڈیا ہے جہاں اسٹرن کلچر اور ویلیوز کے خلاف مسلمان جو ایک تھریٹ کے طور پر ڈپکٹ کیا جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی ٹرمز یوز کی جاتی ہیں اسلام ٹیررزم اسلام بوم وائلنڈ اسلام جو کہ عام لوگوں کے مائن کو اسلام امفوبک پناتی ہیں ایک جہان ای ریچارڈ سن جو ہیں انہیں بریٹش میڈیا کو بہت کرٹسائز کیا کہ اسلام کے بارے میں نیکیٹیو سٹیو ٹیو ٹائپز پھلا رہے ہیں اور انٹی مسلم پیجرس کو ہوا دے رہے ہیں اس نے مزید بتایا کہ ایٹی فائی پرسنٹ جو نیوز پر پرائیٹی کلد ہیں بریٹش میں وہ مسلمانوں کو بریٹک سائیٹی کے لئے سمجھتے ہیں پھر یونیس جی آف جورجیا اور الاباما میں امریکہ میں ریسرچ نے تحقیق کی اور پایا کہ جو بھی دشارگردی کی واقعات ہوئے ہیں جنہیں مسلمان مسلم ملٹنٹ اسلام ملٹنٹ انواقعات کو 357% زیادہ کوریج ملی بنسبت ان واقعات کی جو کہ کوریج ہے جو کہ ایسے واقعات کو زیادہ ہائلائٹ کیا گیا جو کہ جن دشارگردی واقعات میں کوئی مسلمان ملٹنٹ انواقعات تھے برنسبت ان واقعات جن میں غیر مسلم انواقعات تھے پھر کچھ اڈیالوجیز ہیں جن کی تیچنگ ہی اسلاموفوبک ہیں ان کے اندر اسلام کے خلاف فیئر یا نفرت کو پڑھا جاتا ہے یا اس کی تبلیغ کی جاتی ہے اس میں جیوش سپرمیس میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ مسلم انٹی جیوش انٹی سیمیٹرک ہیں اور مسلمان ہیں جو دارک ریس سے بلانگ کرتے ہیں پھر ہندو کی جو فلاسفی ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلم انڈیا ہیں وہ انفیری ہیں اور ہم ہندو ہیں وہ سپیریئر ہیں جس کو ہندوتو بھی کہتے ہیں پھر بودھس سپرمیس جو ہیں وہ کہتے ہیں میان مار میں خاص اور پہ کے جہاں سلمانوں کو نکالا جائے یا ان کے وجود سے میان مار کو ان کے بغیر میان مار سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے تو یہ دیفرین قسم کی اڈالوجیز ہیں جو کہ اسلام فوربیک ٹیچنگ کو پریچ کرتی ہیں پھر آئی 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 سمجھتے ہیں دیشت گردی پھیلاتے ہیں یا آئی 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 یعنی یہ مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے یہ جو بھی ان سے اختلاف کرتا ہے یہ ان کو مارتے ہیں اور یہ اپنے آپ مسلم کلیم بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اپنے اکٹیوٹیز کو یہ جہاد کا نام دیتے ہیں اور ان کی اس وائلن اکٹیوٹیز سے بھی اسلام کیسے سٹارٹ ہوئی اس میں کردار ہے برنار لیویس جو کے بریٹش امریکن ہیسورین ہے اور ان کے سپیشل ازیشن تھی اور انہوں نے انٹریکشن بیتوین اسلام اور اسلام پر انٹلیکٹو ڈیبیٹ شروع کی اس کے ویوز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ویوز سے اسلام وفوویا کے انٹلیکٹو لیویل پر بنیاد پڑی مثال کے طور پہ اس نے کہا کرسچن ورلڈ اور اسلام جو ہے اور یہ مستقل ایک تصادم میں ہے کیونکہ جب سے اسلام کا ظہور ہوا ہے تب سے یہ آپس تصادم میں ہے اور اس نے ایک ایسے لکھا 1990 میں The Roots of Muslim Ridge جس میں اس نے اسی بات کا ذکر کیا کہ اسلام اور خریسچن ورلڈ میں جو مبہر رہے ہیں اور یہاں پہ اس نے اسلام کی term بھی مطارف کروائی بنارس امریکہ میں اور اسی ایسے میں برنارڈ لیویس نے جو ایسے لکھا اسی ایسے میں اس نے ایک term بھی phrase ایک phrase بھی کی جس phrase کا نام ہے clash of civilization clash of civilization جو ہے بعد میں اس کے اوپر ایک بکھ لکھی سیمل پی ہنٹنگ ٹنگ بہت مشہور کتاب ہے The Clash of Civilization and The Remaking of The Bald Order اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگوں کے religious یا کلچرل identities ہیں یہ آنے والے وقت میں ان کے اوپر لڑائیاں ہوں گی پوسٹ کولڈ ورلڈ وار جو ہے پوسٹ کولڈ وار ورلڈ جو ہے یعنی کولڈ وار کے خاتمے کے بعد جو دنیا ہے جہاں پہ لڑائیاں جو ہیں وہ ملکوں کے درمیان نہیں ہوں گی ریاستوں کے درمیان نہیں ہوں گی بلکہ دیفرنٹ کلچرز کے درمیان ہوں گی اور یہاں پہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اینٹی ویسٹ ہے اور وہ یہ بھی اس کا جو کنٹینٹ ہے اس کا لبیل باب یہ بھی ہے کہ اسلام سے ویسٹرن سیولیزیشن کو خطرہ ہے اور وہ انڈریکٹلی جو بات بھی کرتا ہے کہ جو ویسٹرن سیولیزیشن جو ہے ویسٹرن سیولیزیشن کے اوپر مشتمل ہے اسلام اس سیولیزیشن کے لیے خطرہ ہے تو یہ انڈریکٹل ڈیبیٹ جو شروع ہوتی ہے استہ یہ میڈیا سے میڈیا کے ذریعہ یہ پھر پبلک میں بھی زیادہ عام ہو جاتی ہے پھر القاعدہ انیسو نوے میں انیسو نوے کی دہائی میں کہتا ہے کہ وار اگنس یو ایس جہاد یہ جہاد کا نام لیتا ہے پھر اس کے بات ہوتا ہے نائن الیون اس کے بعد نائن الیون کے واقعات کے بعد اسلاموفوبیا کو بہت امپیٹس ملتا ہے بہت اضافہ ہوتا ہے اسلاموفوبک سینٹیمنٹس میں کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے اس واقعے نے نائن الیون کے جو واقعات ہیں جو واقعہ تھا اس نے دنیا کا نقشہ ہی چینج کر دیا اس کے بعد امریکہ یو ایس وار ان ٹرر جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے افغانستان پہ امریکہ کا اٹیک ہوتا ہے اکتوبہ دوہزار ایک میں اور افغانستان میں طالبان کے حکومت خاتمہ ہو جاتا ہے دوہزار ایک اینڈ پہ دسمبر تک تو اس کے بعد تھے دوہار تین میں ویپنز آف میس دس رکشن ویو ایم ڈی ویپنز آف میس دس رکشن کے پرٹیکس میں اراق کے اوپر بھی حملہ ہوتا ہے ان کے ریاکشن میں پھر یو ایس اور یورپ میں دوبارہ تیرسٹ انسیڈنٹس جہاں شروع ہو جاتے ہیں اور تیرسٹ کو جو ہے ویسٹر میڈیا یہ پورٹری کرتا ہے کہ یہ فیس آف اسلام ہیں اور یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو یہ بھی ویسٹر میڈیا کا نیگٹیو رول ہے یہاں پر سامنے آتا ہے پھر ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جو مسلم ورل میں پاورٹی ہے یہاں سے بہت سار لوگ اور بس تنگ آکے انہیں بہتر لائف ٹیل کیلئے جب وہ ویسٹر مرل میں گئے تو مسلم کلچر ہے اور یہاں پہ دونوں کلچر کے جب اپس نہیں ہو پائے تو اس سے بھی اسلام فوبیا جو ہے وہ ملا پھر ریلیجن جو ہے ویسٹر سوسائیٹی جو ہیں وہ ایسی پھر ریلیجن کی طرف جب آئی ہیں تو ریلیجن کا جب ان کی لائف میں رول بڑھا تو اس سے بھی اسلام فوبیا جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اب مائنڈ سیٹ کیا ہے اسلام فوبیا کے پیچھے کیا ایسی کہتے ہیں کہ یہ منورٹی گروت ہے دومینیشن ہو جائے گی چونکہ مسلمان منورٹی میں ہیں یہ ان کی عبادی بڑھے گی تو یہ ہماری سٹیٹ پہ ہمارے جو رسورسز انس پہ قبضہ کر لیں گے ہمارے جو تریڈیشنل انسٹوشن ہیں ان کی لئے تھریٹ ہیں انٹیگریٹ ہو کے کہیں پولیٹیکل فورس نہ بن جائیں اور تھریٹ ٹو سیکلر رزم ہیں پھر میسوج نہیں ہے کہ عورتوں کے رائٹس نہیں دیں گے اور اپنی جو مارڈرن ویسٹرن بیلی ہیں ان کی لئے مسلمانوں کو خطرہ سمجھتے ہیں یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اسلاموفوبیا کی وجہ بنتا ہے اب آتے ہیں ہم ہیں اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ کتنا خطرناک ہے یہ کوئی عام مائنڈ سیٹ نہیں ہے یہ ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو دشت گردی کی بنیاد بھی بنتا ہے مس کلنگ ہوئیں دشت گردی کی واقعات ہوئے شوٹنگ سپریز ہوئیں یعنی لوگ گھر بیٹھ کے جب اسلام کے لیٹریچر پڑھتے ہیں میڈیا سنسلنس ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی جو بندہ ہے وہ باہر نکل کر سب مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کر جیسا کہ نیوزی لینڈ میں ہوا ناروی میں ہوا اور بہت سارے ملکوں میں اس طرح ہوتا ہے تو اس کو کیسے ہونا پڑے گا ایسا لیٹریچر لانا پڑے گا جو کہ اسلام کا اصل فیس جو ہے دکھائے اسلام کو ریلیجن آف پیس جو اسلام کا اصل ایک سپریٹ ہے اس کو دنیا کو بتایا جائے اور اسلام و لیٹریچر ہے اس کو انٹلیکچول لیول پہ کاؤنٹر کیا جائے اور اسلام کے بارے میں مسلمان کے بارے میں پرسپشن دیں ان کو ان کا خاتمہ کیا جائے ان کو کاؤنٹر کیا جائے اور اسلام بتایا جائے دنیا کو دشتگرد ہیں کو کوئی مذہب نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہیں اور ان کا مذہب جو ہے اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے تو اسلام کی تیچنگ نہیں ہے اور اسلام کبھی بھی دشتگردی کو جو ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی جان لینا جو ہے وہ پوری انسانیت کی ایک انسان کا قتل جو ہے اسلام تو انسانی جان کی حفاظت کے اوپر بات کرتا ہے پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب کلچرز آپس میں ملیں تو ان کے درمیان سادم کی بجائے ایک ہامانگی ہو ایک ایک ہارمونی ہو پھر جو یوت ہے ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو اتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان میں دیتر یوت ہنوال تھی مسلی جو واقعات ہوئے بیس سال کا رکا تھا پچیس سال کا تھا دیکھا جائے کہ ان کے جو مائن سیٹ ہے ان کو میڈیا کے ذریعے چینج کیا جائے پھر یا لٹریچر کے ذریعے چینج کیا جائے اس طرح کا جو ہارمونی والا لٹریچر ہے اس کے ذریعے پھر جو روٹ کال اف ٹررزم ہیں ان کو دیکھا جائے کہ غربت ہے کیا واقعات ہیں پھر مسلم دنیا میں جو انٹرفیرنس ہے جو پراکسی وار ہیں وہ دشتگردی کا باعث بن رہی ہیں آپ اگر اپنے ویپن بیچ نئے ہے تو اس کے لیے آپ کو کنفلکٹ دون چاہییں یا اگر کسی جگہ کی جو منرل کے زخیر کے اوپر قبضہ کرنا ہے کسی کے آئل کے زخیر کو قبضہ کرنا تو آپ وہاں پر کنفلکٹ چاہیے تھا کہ وہاں موجود رہ سکیں تو ایسے واقعات سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو دشتگردی کے سبب بنتے ہیں جو مسلم ملیٹنٹس کو پاپولیٹی دیتے ہیں ان واقعات کو روکا جائے انٹرفیر نہ کی جائے مسلم ورل میں مسلم ورل کے معاملات چلا نہ دیا جائیں اسپیشلی جو یو ایس کی انٹرفیرنس رہی ہے مسلم ورل میں میڈل ایس میں افغانستان میں اور عراق میں اس سے بہت دشتگردی کو بڑھاوا ملا ہے دشتگردی کو اضافہ ہوا ہے اس سے ایسے واقعات کو رکھا جائے ایسے تمام واقعات کو ٹریٹ کیا جائے جو دشتگردی کا بیعث منتے ہیں رشتگردی جب نہیں ہوگی تو اسلام افغابیہ بھی ایس ایس ختم ہوتا جائے گا پھر میڈیا کو بہت پازیٹیو رول دار کرنا چاہیے اپجیکٹیو وائلنس کی اجازت نہیں جاتا تو اب اگر کوئی ایسا بندہ ایسا فیل کرتا ہے جیسے چھوٹنگز ہوتی ہیں یا دشتگردی ہوتی ہے تو اس کا انفرادی فیل کہہ سکتے ہیں اس کی ایس 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 دیکھر اس کے مذہب کو انوالف کرنا جو ہے وہ غلط ہے پھر دنیا کو اسپیسلی ویسٹن بارڈ کو اور فرانس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ یہ جو فریڈم ایف اکسپریشن دے رہے ہیں یہ مسئلے کی اصل مسئلے کی بنیاد ہے یہ فریڈم ایف اکسپریشن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ جب آپ ایک رائٹ کو اپسلوٹ کرتے ہیں تو دوسرے رائٹ کے اوپر اور ہر کسی کو یہ لحسانس جاتے ہیں کہ جو مرضی کہیں اور کسی مذہب کی تعلیمات کا مزاق اڑھا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے فریشن بردہ ہوتی ہے اور اس سے لوگوں میں یا اس مذہب کے ماننے والوں میں غم وغصہ ہوتا ہے اور اس غم وغصہ کو جب سامنے آتا ہے تو پھر اس سلاموفوبیا کو اضافہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایسے لاز کو امن کرنا چاہیے کہ جو ایسیلوٹ فریڈم آف اکسپریشن کو اللہو کرتے ہیں اس پیشلی اس میں فرانس کو آگے آنا ہوگا یا جہاں 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 پہ ڈن مارک میں کیری کچرز کا ایشو ہوا کارٹون کا ایشو ہوا وہاں پہ نئی کنون سادھی کی ضرورت ہے یہ ہم نے باتیں کر لی ہیں مسئلی اور پھر مسلم بنیان کے اوپر بھی جمداری آید ہوتی ہے کہ اگر دشترگردی کے واقعات ہوں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے کسی قسم کی ایسے واقعات کی سپورٹ بلکل نہیں کیونکہ دشترگردی کا جو اصل حق ہے وہ انسانیت ہے اور دشترگردی ہر حال میں چاہے اس کو جو بھی کر رہا ہے وہ قابل مضمت ہے انٹر فیتھ ہارمینی کو پرموٹ کرنی کے ضرورت ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اس کو ہم انکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ کے بعد وائل انس اور ٹیرزم کی مختلف شکلیں سامنے آتی ہیں تو اس مائنڈ سیٹ کو ہمیں ختم کرنی کی ضرورت ہے تو اس لیکچر کو تیار کرنے کیلئے مختلف بکس یوٹیوب چینلز اور ایکیپیڈیا کو میں نے کمسلٹ کیا ہوفولی آپ کو لیکچر کی وجہ سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ